ممہ چڑھیا اور اس کی بیٹی گڑھیا اپنے گہیوں کے کھیت میں کام کر رہی تھیں کہ وہاں گوری کا ویا جاتی ہے چڑھیا تھیری گہیوں کی فصل تو بہت اچھی تیار ہو رہی ہے ایک میرے کالو کی فصل ہے کہ ہر بار کی طرح پورے کھیت میں اینک لگا کر دیکھنے سے ایک دانہ ہی نظر آتا ہے گوری بہن میں نے ہمیشہ محنت کی ہے اس لیے تو میری فصل اچھی ہے اس بار کی فصل بیج کر میں اپنی بیٹی کی شادی کروں گی اچھا ممہ ٹھیک ہے اب چلیں بھی گھر مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے ممہ چڑھیا اور اس کی بیٹی گھر چلی جاتی ہیں شادی کروں گی میں اپنی بیٹی کی کرواتی ہوں میں تیری بیٹی کی شادی گوری کا وی جب اپنے کھیت میں جاتی ہے تو ہر روز کی درہاں اس کا پتی کالو کوا اپنا ٹریکٹر خڑا کر کے پیڑ کے نیچے سویا ہوا ہوتا ہے کالو اوے کالو کے بچے اٹھ جا اب تو شام ہو گئی ہے سارا سارا دن کھیت میں آ کر سویا رہتا ہے اور شام کو گھر جا کر مجھ سے کہتا ہے میں بہت تھکا ہوں میں اپنا کام ختم کر کے سویا ہوں دیکھ رہی ہوں میں تیرا کام دیکھو تو کھیت میں کیسے گھیوں کے پتے سوکھ رہے ہیں اور ایک چڑھیا کی فصل ہے کہ سونے کی طرح کھلی ہوئی ہے کھیت میں ایک تو یہ چڑھیا مجھے جینے نہیں دیتی جب دیکھو چڑھیا چڑھیا اس لیے تو میں تیرے پاس آئی ہوں کال میری ماں آئے گی جب میری ماں تیرا کھیت اجڑا ہوا اور چڑھیا کا کھیت ہرا بھرا دیکھے گی تو بہت بیجتی ہوگی میری تو اب کیا میں کھیت میں غاس لگا دوں کروں کیا میں اگر اپنا کھیت اچھا نہیں کر سکتے ہو تو چڑھیا کی فصل ہی اجار دو بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی وہ اور میری ماں بھی خوش ہو جائے گی جب ہمارا کھیت چڑھیا کے کھیت سے اچھا ہوگا میرا کھیت ہرا بھرا ہو یا نہ ہو میں چڑھیا کا کھیت آج رات ہی ختم کر دوں گا پھر گوری کھوی اور کالو کھوی اپنے گھر چلے جاتے ہیں گڑھیا بیٹی اب آپ کل سے میرے ساتھ کام پر نہیں جاؤگی اب آپ کی شادی کے دن قریب ہیں ماں میری شادی کی آپ کو اتنی چندہ کیوں ہے جب بیٹیاں جوان ہو جائیں تو ماں باپ کو ان کی شادی کی جنتہ ہوتی ہی ہے آدھی رات کو کالو کوا اڑتا ہے کھڑکے سے گوری کھوی کالو کو دیکھ رہی تھی کالو کوا ایک جلتی ہوئی لکڑی لے کر جاتا ہے اور پیڑ کے اوپر بیٹھ کر چڑھیا کے کھیت میں فینک دیتا ہے اپنے گھر کے باہر بیٹھا ہوا ان کا تیسرا پڑو سی مٹھو دوتا کالو کھوی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اس برے قوے نے چڑیا کی فصل جلا دی یہ قوہ بہت برا ہے یہ ہمیشہ برے کام کرتا ہے اب نہ رہے گی چڑیا کی فصل اور نہ گوری پتنی جی مجھے چڑیا کے تانے دے گی جال گئی جال گئی چڑیا کی تو ساری ہی فصل جل گئی صبح ہو جاتی ہے تو تا بھاگا بھاگا چڑیا کے گھر جاتا ہے اور چڑیا کو ساری بات بتاتا ہے اگر میں بولتا تو وہ مجھے بہت مارتا قالو قوہ بہت ظالم ہے اس نے تیری ساری ہی فصل جلا دی ہے یہ سن کر ماما چڑیا رونے لگ جاتی ہے میں نے دیر رات کی مہنے سے اپنی فصل تیار کی تھی اور اس قالو قوے نے میری ساری فصل برباد کر دی ماما ہم کمزور پکشی ہیں ہم قوہوں سے لڑائی نہیں کر سکتے آپ چینتہ نہ کریں جیسے قوہوں نے ہماری فصل جلائی ہے میں انہی قوہوں سے ہی سارا کام کروا کر دوبارہ فصل تیار کروں گی اڑتی ہوئی گڑیا قوے اور قوی کے پاس جاتی ہے انکل انکل قوے اور گوری آنٹی ہمارا کھیت جل گیا ہے ہاں گڑیا سنا تو ہے بہت دکھ ہوا مجھے آنٹی میری ماما نے گہیوں کے کھیت میں ایک سونے کی ہنڈیا دبائی تھی کھیت جل جانے سے اب مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ میری ماما نے وہ سونے کی ہنڈیا کس جگہ دبائی تھی اگر میرے پاس ٹریکٹر ہوتا تو میں ہل چلا کر اپنی سونے کی ہنڈیا ڈھونڈ لیتی گڑیا قووں کو ایسے لالش دے کر اپنے گھر چلی جاتی ہے قالو جی جلدی کرو اپنے ٹریکٹر پر بیٹھو اور ہل چلاو ہم چڑیا کے کھیت سے سونے کی ہنڈیا ڈھونڈ لیتے ہیں میں ابھی اپنے ٹریکٹر سے چڑیا کے کھیت میں ہل چلاتا ہوں قالو بابا اپنے ٹریکٹر سے چڑیا کے سارے کھیت میں ہل چلا دیتا ہے تھگیا گوری میں تھگیا مگر مجھے سارے کھیت میں سے سونے کی ہنڈیا کہیں سے بھی نہیں ملی کھیت میں ہل تو چل گیا تھا دوسرے دن چڑیا اور اس کی بیٹھی کھیت میں گہیوں کا بیج پھر سے بخیر دیتی ہیں ماما اب دیکھتی جانا جیسے میں نے ان کو وہ سے کھیت میں ہل چلوایا ایسے ہی وہ کووے ہماری فصل تیار ہونے پر ہمیں کاٹ کر بھی دیں گے گڑیا بیٹھی مگر یہ سب کیسے ہوگا ماما یہ بات آپ مجھ پر چھوڑ دیں دن گزر دے گے ایک دن تیز پارش ہوتی ہے اور چڑیا کے کھیت کو پانی مل جاتا ہے اب چڑیا کی گہیوں کی فصل دوبارہ تیار ہو جاتی ہے گڑیا پھر سے کوووں کے پاس جاتی ہے آنٹی گوری نہ جانے کیوں میری ماما کوئی بھی کھیمتی چیز کھیت میں چھپا دیتی ہیں گڑیا اب کیا چھپا دیا تیری ماما نے گہیوں کی کھیت میں میری شادی کا سونے کا ہار اور کیا ماما نے گہیوں کے پودوں کی جڑوں میں میرا سونے کا ہار چھپا دیا اور بھول گئی ہے کہ کہاں چھپایا ہے اب تو گہیوں کی فصل کٹے گی تو پھر ہی ملے گا میرا سونے کا ہار گڑیا گوری کبھی سے ایسا کہتے ہوئے چلی جاتی ہے کالو کالو جلدی چلو آج ہم چڑیا کی گہیوں کی فصل کٹ کر سونے کا ہار ڈھونڈ لیں گے گوری کونسا کونسا سونے کا ہار جو چڑیا نے گہیوں کے پودے کی جڑوں میں چھپایا ہے گوری اور کالو سارا دن لگا کر چڑیا کی ساری فصل کٹ دیتے ہیں جب فصل کٹ جاتی ہے تو گڑیا اپنی ماما کے ساتھ کھیت میں آ جاتی ہے شکریہ کا وے انکل اور گوری آنٹی ہمارا کام کرنے کے لیے آپ نے ہی ہماری گہیوں کی فصل کو آگ لگائی تھی نا اور آپ نے ہی ہمارا سارا کام کر کے ہمیں دوبارہ فصل دیار کر کے دی چلو ماما آپ فصل سمیٹ لیتے ہیں چڑیا اپنی فصل سے دانہ الگ کر کے بوریاں اپنی بیل کاری پر لاد کر گھر لے جاتی ہے گوری اور کالو ایک دوسرے کا مو دیکھ رہے تھے کالو ہم بہت چاتر کوئے ہیں مگر یہ چھوٹی چڑیا تو ہماری بھی ماں نکلی ہمیں سونے کا لالش دے کر سارا کام ہی ہم سے کروا لیا اگر اتنا کام اپنے کھیت میں کیا ہوتا تو آج ہمارے کھیت میں بھی فصل تیار ہوتی اور پھر کوئے روتے ہوئے اپنے گھر چلے جاتے ہیں پیارے دوستو اس کہانی کو لائک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولنا آپ کا دھنے واضح ماما ماما آج میرے لیے کوئی میٹھا میٹھا سا فل لے کر آنا اور میرے لیے مکہی کا دانا آج میرا مکہی کھانے کو بہت دل کر رہا ہے اچھا اچھا جو ملا میں لے آؤں گی آپ گھر میں ہی رہنا اور کہیں ادھر ادھر نہ جانا اگر مجھے شام کو آنے میں دیر ہو جائے تو گھر سے باہر نہیں جانا ایسے اپنے بچوں کو سمچھا کر چڑیا پھوجن کی خوج میں نکل جاتی ہے تھوڑی ہی دور اسے ایک کووہ ایک پیڑ کی ڈھال پر بیٹھا ہوا ملتا ہے چڑیا اس کووے کے پاس رک جاتی ہے کووے بھییا میں بھوجن کی خوج کو جا رہی ہوں کیا آپ نے بھوجن ڈھون لیا نہیں چڑیا بہن میں نے کہاں سے ڈھون لیا میں تو یہاں بیٹھا آپ ہی کا انتجار کر رہا تھا تو پھر چلو آج ہمیں اس جنگل کے باہر دوسری دشا میں جانا ہے پھر کووہ اور چڑیا وہاں سے چلے جاتے ہیں پہاڑوں کے پاس چاہ کر کووہ ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے بس چڑیا بہن مجھ سے اور اڈنے ہی ہا پا رہا میں تھگیا ہوں اور بھوک سے میرا پورا حال ہے پاس میں سے ہی چڑیا کو ایک دانہ چنے کا مل جاتا ہے کووے بھییا یہ چنے کا دانہ آپ کھا لیں اسے آپ کی بھوک تھوڑا کم ہو جائے گی کووہ چڑیا سے وہ دانہ لے کر کھانے ہی والا تھا کہ وہاں ایک بڑھی فاختہ آ جاتی ہے بہت تھک گئی ہوں میں پورو والے جنگل سے آئی ہوں اور بھوکی ہوں کیا آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے ماں جی ہم بھی بہت بھوکے ہیں بھوجن کی خوج کو ہی جا رہے ہیں ماں جی یہ ایک دانہ چنے کا ہے اگر اس سے آپ کی بھوک مٹ سکتی ہے تو یہ آپ کھا لیں کووہ بھی خاموش رہتا ہے بڑھی فاختہ وہ چنے کا دانہ لے کر کھا لیتی ہے کر بھلا سو ہو بھلا یہ بات یاد رکھنا اور یہ لو آپ دونوں یہ ایک ایک تھیلی رکھ لو ماں جی اس تھیلی میں کیا ہے ان تھیلوں میں دو دو لڈو ہیں اور یہ لڈو کوئی صدھارن لڈو نہیں ہے یہ جادوی اچھا پوری لڈو ہیں یہ لڈو کھانے سے پہلے آپ جو بھی اچھا کرو گے وہ پوری ہوگی ایسا کہتے ہوئے وہ فاختہ وہاں سے غیب ہو جاتی ہے اچھا پوری لڈو مل گے چڑیا یہ تو کوئی چمتکاری ماں جی تھی اب چلو چڑیا اب ہمیں بھوچن کی خوج میں جانے کی کیا ضرورت ہے گھر جا کر ان لڈووں کا چمتکار دیکھتی ہے کوئے بھیا ان لڈووں کا استعمال سوچ سمجھ کر کرنا یہ بھدوان نے ہماری مدد کی ہے اور کسی غلط کام کے لیے ان لڈووں کا استعمال نہ کرنا پھر وہ دونوں واپس ہو لیتے ہیں ماما آپ تو آج بہت جلد ہی لوڈ آئیں اور ماما بھوچن کہا ہے دیتی ہوں آپ کو بھوچن بھی اور پھر چڑیا اپنے بچوں کو اچھا پوری لڈووں کے بارے میں بتاتی ہے ماما آپ نے بہت اچھا کیا جو اپنا بھوچن اس بڑھی ماں جی کو دے دیا ماما وہ بڑھی ماں جی آپ کی پرکشہ لے رہی تھی بچوں پرکشہ تو ابھی باقی ہے وہ یہ کہ ہم ان اچھا پوری لڈووں کا استعمال کیسے کرتے ہیں آپ دونوں مجھے یہ بتاؤ کہ ایسا کیا ہے جو سب پخشیوں کے لیے بہت قیمتی ہو ہم ایک اچھا پوری لڈو سے وہ مانگتے ہیں ماما میں نے سکول میں پڑھا ہے کہ سب سے قیمتی چیز صحت اور تندرستی ہے اگر ہمارے جنگل کے پخشی سوست ہوں گے تو وہ کچھ بھی کر سکیں گے میرا بیٹا کتنا بودھی مان ہے آپ نے ٹھیک کہا بیٹا اور پھر چڑیا تھیلی سے ایک اچھا پوری لڈو نکالتی ہے اور کہتی ہے اچھا پوری لڈو میری اچھا ہے کہ میرے جنگل کے سب بھی پخشی سوست رہیں اور کوئی بھی پخشی کبھی بیمار نہ ہو ایسا کہتے ہوئے چڑیا اور اس کے بچے وہ لڈو کھا لیتے ہیں دوسری طرف کوابی خوشی خوشی اپنی پتنی گوری کوی کے پاس پہنچ گیا تھا اور وہ اسے ساری بات بتاتا ہے کالو جی آج پہلی بار کوئی چمتکاری چیز ہمارے پنک بھی لگی ہے پرنتو سوچ لو انہیں کھانے سے پہلے کیا اچھا کرنی ہے کالو جی اگر سب بخشی ہم سے کمجور ہوں اور ہم سب سے زیادہ شکتی شالی تو کتنا مجھا آئے گا اگر ایسا ہو جائے تو جنگل کے سب ہی بخشی ہم سے ڈریں گے اور انہیں ڈر آ کر ہم کوئی بھی اپنا کام کروا لیں گے بھوجن بھی لا کر دیں گے تو پھر یہی اچھا ہے میری کہ اس جنگل کے سب ہی پخشی بیمار اور کمجور ہو جائیں ایسا کہتے ہوئے کالو اور گوری وہ اچھا پوری لڈو کھا لیتے ہیں اب صبح جنگل میں جا کر گوری دیکھیں گے کہ کیسے پخشی کمجور اور بیمار ہو گئے ہیں پخشیوں کو کمجور دے کر مجھے تو بہت مجھا آنے والا ہے دوسرے روج چڑیا اپنے دوسرے اچھا پوری لڈو والی تھیلی لیتی ہے اور اپنے دوستوں کے پاس چلی جاتی ہے کبوتر اور توتے آج میرے پاس آپ کے لیے ایک بڑا سرپرائج ہے سرپرائج وہ کیا چڑیا بہن میرے پاس اس تھیلی میں دو اچھا پوری لڈو تھے ایک کو میں نے کھا لیا ہے اور اچھا کی ہے کہ میرے جنگل کے سب ہی پخشی سوست رہے تو میں بھی کہوں مجھے کل سے بخار تھا اور رات اچانک میں سوست ہو گیا تو پھر یہ سب کام اچھا پوری لڈو کا تھا ہاں کبوتر بھییا اور اب میرے پاس یہ جو دوسرا اچھا پوری لڈو ہے یہ ہم سوست سمجھ کر کھائیں گے ایسے ہی وہاں گوری اور کالو بھی آ جاتے ہیں چڑیا آپ سب یہاں کیا کر رہے ہیں کیا کوئی بیمار ہے نہیں گوری بہن اب ہمارے جنگل میں کوئی بھی بیمار نہیں ہوگا کیونکہ میں نے اچھا پوری لڈو کھا کر یہی اچھا کی تھی کہ ہمارے جنگل میں کوئی بھی بیمار نہ ہو گوری یہ کیا ہو گیا تو پھر کیا ہمارا ایک لڈو بیکار میں ہی گیا کیا کہا کالو بھییا کچھ نہیں چل کالو مجھے ایک کام یاد آ گیا ہے پھر کالو اور گوری وہاں سے چلے جاتی ہیں اس ماں جی نے دو لڈو اس شیطان کو بھی دیئے تھے یہ نہ جانے اب ان لڈووں کا کیا کریں گے چڑیا بہن چھوڑو ان شیطانوں کو اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم اس دوسرے اچھا پوری لڈو سے کون سی اچھا پوری کریں میں تو کہتا ہوں کہ اسے کھانے سے پہلے اچھا کرتے ہیں کہ جنگل میں ہر طرف مرچی ہی مرچی ہو جائے تاکہ تمہارا پیٹ اچھے سے بھڑ سکے اور باقی سب بھوکے مریں نہیں توتے بھیا ہم کسی ایسے بھوجن کی اچھا کریں گے جسے سب ملجل کر کھا سکیں چڑیا بہن کیوں نہ ہم اس اچھا پوری لڈو سے جنگل کے میدان میں ایسی چاول کی فصل لیں جو کبھی ختم نہ ہو اور ہم سب بکشی جسے کھا سکیں اور ایسے ہمارے بھوجن کی چھنٹا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی پھر وہ سب ایسا ہی کرتے ہیں اچھا پوری لڈو میں یہ اچھا کرتی ہوں کہ ہمارے جنگل کے میدان میں چاول کی فصل اگائے جو کبھی خراب نہ ہو ایسا کہتے ہوئے وہ تینوں دوست وہ اچھا پوری لڈو کھا لیتے ہیں پھر وہ سب میدان کی طرف اپنی چاول کی فصل دیکھنے چلے جاتے ہیں کالو جی یہ چاول کہاں سے آگے اتنے ٹھیر سارے چاول کی فصل پہلے تو یہاں نہ تھی یہ جرور چڑیا کے دوسرے اچھا پوری لڈو نے دی ہے تو اب ہمیں پھوچن کی کیا چنتہ اب دیکھنا میں کیسے اپنی اچھا پوری کرتی ہوں اس دوسرے لڈو سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ اچھا پوری لڈو بھی بیکار میں ہی چلا جائے اور ہمیں کچھ بھی نہ ملے کالو جی مجھے نہ میرا کالا رنگ اچھا نہیں لگتا آدھا لڈو کھا کر میں اپنا رنگ سفید کرنا چاہتی ہوں اور باقی کا آدھا لڈو تم مجھے دوگی کیونکہ میں اس سے اپنے لیے ایک بڑا سا گھر بنانے کی اچھا پوری کروں گا اور وہ بھی اس چاول کی فصل کے پاس ہی پھر گوری کا بھی کہتی ہے اچھا پوری لڈو میرا رنگ سفید کر دو اور گوری آدھا لڈو کھا لیتی ہے اور اچھا پوری لڈو جی ہمارے لیے ایک بڑا سا گھر بنا دو پھر کیا تھا ان دونوں کی آدھی آدھی اچھا پوری ہو جاتی ہے گوری کا رنگ آدھا سفید ہو جاتا ہے اور آدھا گھر بن جاتا ہے کالو جی یہ کیا ہو گیا میرا رنگ تو آدھا سفید اور آدھا کالا ہو گیا میں نے ایسا تو نہ سوچا تھا اور گھر بھی آدھا ہی بنا ہے میں نے بھی ایسا نہ سوچا تھا وہ دونوں وہاں بیٹھ کر رونے لگ جاتے ہیں دوسرے پکشی اپنی چاول کی فصل دیکھ بہت خوش تھے اور وہ گوری کو ایسے دیکھ اس سے کہتے ہیں گوری تم گوری ہو یا کوئی چوڑیل میں گوری ہی ہوں اور اچھاپوری لڈو نے مجھے ایسا بنا دیا اچھاپوری لڈو نے نہیں تمہارے لالش نے تمہیں ایسا بنا دیا وہ اچھاپوری لڈو ہمارے لیے ایک پرکشا تھی کہ ہم انہیں کیسے استعمال کرتے ہیں اور پھر گوری روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے کالو جی کیا دیکھا ہے تم نے رانو جڑیا کی گندم کی فصل ایسے لگ رہی ہے جیسے پورے کھیت میں سونے کی بھالیاں بکھری پڑی ہو اور ایک ہمارا کھیت ہے ڈھوننے سے بھی ایک سٹا گندم کا دکھائی نہیں دیتا گوری تم بھی ہر سمیں ایسے ہی رانو جڑیا کے خلاف باتیں کرتی رہتی ہو بھلا تمہیں کیا لینا دینا اس کی فصل سے لینا دینا کیوں نہیں میں نہیں چاہتی کہ اس بار بھی اس کی فصل مجھ سے زیادہ ہو اور وہ پورے جنگل میں ناشتی پھرے تو پھر کیا کرنا ہے کرنا کیا ہے وہ تو میں نے سوچ رکھا ہے جو کرنا ہے تم چلو میرے ساتھ پاس والے پہاڑوں پر جو الو رہتے ہیں وہ میرے جانے والے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں کہ آج رات آ کر اس چھوٹی جڑیا کی ساری کی ساری فصل خراب کر جائیں گوری کیا وہ الو مان جائیں گے تمہاری بات مانیں گے کیوں نہیں میں نے بھی کئی بار انہیں چوری کا مال کھلایا ہے اور وہ تو ہے بھی مجھ جیسے شیطان پھر تو شیطان شیطان کی بات جرور مانے گا ایک لگاؤں گی چونچ اگر پھر مجھے شیطان کہا تو چلو اب شام سے پہلے پہلے گھر لوٹ کر بھی آنا ہے اور پھر رات کو چھوٹیا کی فصل برباد ہوتے دے کر انجوائے کریں گے اور پھر گوری اور کالو کوا پہاڑوں کی طرف الووں کے پاس چلے جاتے ہیں گوری جی آج کیسے آنا ہوا بہت دنوں بعد چکر لگا ہے الو جی بات یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ تمہیں چوری کا مال کھلایا ہے اب مجھے بھی ایک کام پڑ گیا ہے آپ سے بولو بولو گوری میں تمہارا کام جرور کروں گا کام یہ ہے کہ ایک چڑیا ہے ہمارے جنگل میں اس کی گنتم کی فصل میری فصل سے زیادہ اچھی ہے اور تم تو جانتے ہو اچھی صرف گوری ہے پورے جنگل میں اور وہ چڑیا تو مجھے ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی آپ ایسا کریں آج رات اپنے گھنٹوں کے ساتھ آئیں اور اس کی فصل برباد کر جائیں یہ کام میرے لئے کچھ بڑا تو نہیں ہے لیکن اگر کسی دوسرے پکشی نے دیکھ لیا تو پھر آدھی رات کو تو پیڑوں کے پتے بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں کون دیکھے گا ہاں لیکن میں تو دیکھوں گی کیونکہ مجھے بہت مجھائے گا اس چڑیا کو برباد ہوتے دیکھ کر تو پھر سمجھ لو کہ تمہارا کام ہو گیا دیکھا کالو جی میرے سمبند اونجے پکشیوں سے ہیں میرے اولو بائی نے میری بات کیسے مان لی پرنتو دھیان سے کرنا سب ایسا نہ ہو کہ کوئی دیکھ لے اور پھر گوری اور کالو اپنے جنگل واپس لوڑتے ہیں آسمان پر ستارے کتنے سندر لگ رہے ہیں رانو یہ ستارے بھی ایسے چمک رہے ہیں جیسے ہماری گندم کی فصل ممہ ممہ کیا آپ ستارے گن سکتی ہیں ہاں گن سکتی ہوں گن کر دکھاؤ دکھاؤ نا ممہ میں نے تو کئی پار کوشش کی ہے لیکن میں بھول جاتا ہوں آسمان پر سارے ستارے ایک طرف اور جمین پر میرا ککو سب کے برابر ہے اور تم ایک ہی ہو لوگ گن لیے میرا ستارہ تو ایک ہی ہے وہ ہے میرا بیٹا ککو گندم کی فصل تو پکڑ تیار ہی تھی اس لیے چڑیوں کا وہ پریوار اپنی فصل کی نگرانی کے لیے اپنے خیت میں ہی اونچی جگہ لیٹے ہوئے تھے وہ سب بہت خوش تھے اور پھر رات گہری ہو جاتی ہے رانو اور ککو آپ دونوں سو جائیں اور میں جاگ رہا ہوں جب مجھے نیند آئے گی تو میں تم دونوں کو جگہ دوں گا پر انتو پاپا مجھے تو نیند نہیں آ رہی آپ سو جائیں اور میں جاگتا ہوں اور پھر ککو کا پاپا اور اس کی ممہ سو جاتے ہیں اور ککو اپنی فصل کی نگرانی کرتا ہے گوری اب تو رات کے بارہ بجنے ہی والے ہیں لیکن وہ الو آئے نہیں ابھی تک وہ اپنے وچن کے پکے ہیں تم دیکھنا وہ آنے ہی والے ہوں گے وہ سامنے کی جو فصل ہے وہ ہے اس چڑیا کی فصل کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میری دوست گوری کووی کی فصل ہی برباد کر دو اور ہاں اگر کوئی پکشی دیکھ لے تو بھاگ جانا ہے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمیں پہچان لے وہ الو چڑیا کی فصل سے تھوڑا دور بیٹھ کر ایسے سلا کرتے ہیں اب چلو سب اور برباد کر دو چڑیا کی فصل اور پھر وہ الو چڑیا کی فصل کی طرف بڑھتے ہیں لیکن وہ الو یہ نہیں جانتے تھے کہ آج تو چڑیا اپنے پورے پریبار کے ساتھ کھیت میں ہی سوئی ہوئی تھی یہ کون ہو سکتا ہے اس سمیں ہمارے کھیت کی طرف یہ کون بڑھ رہا ہے مجھے پاپا کو جگہ نہ ہوگا اور پھر کوکو اپنے پاپا کو آواز دیتا ہے پاپا پاپا مممہ کوئی ہماری فصل کی طرف بڑھ رہا ہے کوکو کے مممہ پاپا بھی جاگ جاتے ہیں ہائے بگوان یہ تو کوئی چور لگ رہا ہے تم حوصلہ کرو تھوڑا قریب آنے دو پھر میں آواز لگاتا ہوں اور پھر جیسے ہی وہ الو ان کی فصل میں داخل ہوتے ہیں تو کوکو کا پاپا پاس میں رکھے ہوئے پتھر ان کو مارتا ہے اور کوکو کی مممہ اور کوکو شور مچاتے ہیں چور 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 یہ کیا گوری نے تو یہ بات بتائی ہی نہیں کہ وہ چڑیا خیت کی رخوالی بھی کرتی ہے اب بھاگو یہاں سے نہیں تو وہ ہمیں پتھر مار مار کر ہی مار دیں گے اور پھر وہ سب الو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں بھاگو یہاں سے چور کہیں کے بھاگو بھاگو نہیں تو میں پندوق بھی چلا سکتا ہوں یہ سن کر تو ان الووں کی دوڑیں اور بھی تیج ہو جاتی ہیں آکاش یہ کون ہو سکتے ہیں کوئی چور ہوں گے ہماری فصل چورانے آئے تھے مجھے تھوڑا پانی دو اور پھر ایسے وہ باقی کی رات جا کر ہی گجارتے ہیں اور پھر صبح ہو جاتی ہے کالو اٹھو مجھے تو نید آگئی تھی میں دیکھیں نہ سکے چڑیا کی بربادی چلو اب جا کر دیکھتے ہیں وہ چڑیا کیسے رو رہی ہوگی اور پھر گوری اور کالو چڑیا کی فصل کی طرف جاتے ہیں ارے گوری یہ کیا چڑیا کی فصل تو ایسے ہی کھڑی ہے اسے تو جرہ نقصان بھی نہیں ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ اُللو تو وچن کے پکے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں چڑیا آ جاتی ہے گوری بہن میں آپ کو ہی ڈونڈ رہی تھی اچھا ہی ہوا جو آم مجھے مل گئی چڑیا کیا بات ہے کیوں تمہاری سانس پھولی ہوئی ہے گوری بہن آج رات کچھ چور آئے تھے ہماری فصل میں وہ تو کوکو جاگ رہا تھا اس نے ہمیں بھی چگا دیا نہیں تو نہ جانے کیا ہو جاتا پورے سال کی محنت ہے ہماری تو پھر میرے دوست آئے تو تھے کیا کہا بہن جی کچھ نہیں آپ بھی آسے اپنے کھیت کا دھیان رکھنا کوکو کے پاپا بتا رہے تھے کہ ان دنوں میں چور پکی ہوئی فصل چورا لیتے ہیں اور پھر جڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے کالو میرے دوست وادے کے تو پکے نکلے لیکن دیکھ لو اس چھوٹے سے کوکو کے بچے نے کیسے ہمارا پلین مٹی میں ملا دیا اور بھکا دیا ہمارے دوستوں کو کالو میرے سندر پتی اب تو تم ہی کچھ کر سکتے ہو میں تو ہوئی ناکام اگر مجھ سے پیار ہے تو پھر کوئی اوپائے نکالو گوری جی اگر ایسے پیار سے بات کر رہی ہو تو پھر تو مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا اور میں نے سوچ بھی لیا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے یہ ہوئی نا بات کتنی سندر چونچ ہے میرے کالو کی اور آنکھیں تو کچھ جیادہ ہی اب بتاؤ کیا سوچا ہے میرے کالو نے اپنی پتنی کو خوش کرنے کے لیے گوری میں آج رات چھپ کے سے آنگا اور جڑیا کی فصل کو آگ لگا دوں گا آگ پھر تو سب مل جائے گا اور پھر رانو روتی پھرے گی اور مجھ سے مانگنے آئے گی چند آنے اب جلدی سے رات ہو جائے مجھ سے تو اور انتجا نہیں ہو با رہا ممہ ممہ اب ہماری فصل کی کٹائی کب شروع ہوگی آپ کے پاپا کھیت میں ہی ہے آج وہ اچھے سے دیکھیں گے کہ ہماری گندم دیار ہوگی ہے یا نہیں اور بس ایک یا دو دن میں کٹائی شروع ہو جائے گی کوکو بیٹا اب آپ سو جاؤ رات کو پھر پہرہ دینا ہوگا ہمیں اپنی فصل کا اور پھر وہ ماں بیٹا سو جاتے ہیں اور پھر رات پھر سے ہو جاتی ہے جڑیا اپنے پریوار کے ساتھ پھر سے اپنی فصل کی رخوالی کے لیے پہنچ جاتی ہے کوکو کے پاپا آپ سو جائیں ہم نے تو دن میں بھی سو لیا تھا اور ہم ماں بیٹا اپنی فصل کی رخوالی کرتے ہیں اور پھر کوکو کا پاپا سو جاتا ہے کالو جی ہم آگ فصل میں جا کر ہی سلگائیں گے ایسا نہ ہو کہ وہ چھوٹا چڑیا کا بچہ آج پھر جاگ رہا ہو اور پھر سے شور مجا دے اور پھر وہ دونوں پتی پتنی اپنی ارشاد ویش کی آگ میں جلتے ہوئے چھوٹی چڑیا کی فصل کو آگ لگانے جل دیتے ہیں وہ چھپتے چھپاتے چڑیا کی فصل میں پہنچ جاتے ہیں کالو اب جرہ دھیان سے آگ جلانا لیکن چڑیا کی فصل کی رخوالی تو چڑیا کے علاوہ کوئی اور بھی کر رہا تھا وہ تھا چڑیا کا بگوان اور پھر اچانک سے آسمان پر ایک کالے رنگ کا بادل آتا ہے ابھی کوئی نے آگ جلائی ہی تھی کہ وہ بادل ان کے اوپر آ کر برسات شروع کر دیتا ہے اور آگ بھج جاتی ہے آج تو ککو اور چڑیا بھی سو گئے تھے اب یہ کیسا چمتکار ہے یہ بارش ادھر ادھر تو ہو نہیں رہی بس ہمارے اوپر ہی ہونا تھا اس بارش کو وہ ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ بادل جو اچھپتا ہے اور ایک بجلی سیدھی پاس میں گوری کی فصل پر گٹتی ہے اور اسے آگ لگ جاتی ہے گرج کی آواز سے چڑیوں کا پریوار بھی جاگ جاتا ہے آسمان تو صاف ہے فیڑ جے بادل کی گرج کیسے ارے وہ سامنے تو گوری کی فصل کو آگ لگی ہوئی ہے لیکن گوری اپنی جلتی ہوئی فصل کو دیکھ کر ایسے چپ تھی جیسے اب کبھی وہ بات ہی نہیں کرے گی اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے جو کسی کا برا سوچتا ہے انت میں اس کا اپنا ہی برا ہوتا ہے پیارے دوستوں کیا آپ بتا سکتے ہیں گوری کووی پورے جنگل میں سب سے زیادہ کسی جلتی ہے گوری فییدیilah سب سے زیادہ کسی جلتی ہے کسی جلتی ہے مسید بی Meeting صفحای رو خیلی کسی جلتی ہے کسی جلتی ہے سب سے زیادہ کسی جلتی ہے جلتی ہے موسیقی